مجزد سامین اکرام پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی تحریک کیفیتی تبدیلی کے لیے سازگار ہیں میں نے انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ کیفیتی تبدیلی کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ انقلاب کا مفہوم وسیع ہے اور برسغیر پاکوہن کی سرزمین نے وسیع تر مفہوم اور انقلاب ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس خطے کے لوگوں کا مزال اس قدر جارہانہ ہے جو انقلاب یا مکمل کایا پلٹ کے لیے ضروری ہے اس وقت لوگوں میں پائی جانے والی سیاسی بجینی ایک تحریک میں ڈھل رہی ہے اور تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو حالات میں اس تحریک کی عادت کے لیے آگے لاکھڑا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک کے اثرات کیا ہوتے ہیں آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کی زندگی عجیرن ہو چکی ہے مہنگائی بے روزگاری اور مشکلات نے انہیں گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے عمران خان جب حکومت میں تھے تو لوگ اس ابردی ہوئی تحریک کی قیادت کے لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیقنون کے ساتھ ساتھ بعض مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ عمران خان کی حکومت کی خراب کر کردگی سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا مہنگائی کے خلاف بلاول بٹو زرداری نے جو پر عمران لانگ مارچ کیا اس کے بہت قیارے سیاسی اثرات مرتب ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو والی قوتوں نے یہ نحصول کیا ہوگا کہ تحریک کی قیادت ایک ایسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں جا سکتی ہے جو تحریک کو درست سمت اور آگے کی طرف لے جا سکتی ہے شاید اسی لانگ مارچ کے اثرات ہیں کہ ان قوتوں نے اس تحریک کی قیادت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہو یا خود پپل پارٹی اور مسلم لیکنوں اور اتحادی جماعتوں نے مستقبل کی حکمت عملی کے تحر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران حکومت کو گرانے کا خود فیصلہ کیا ہو بہرحال عمران حکومت تحریک اتم اعتماد کے ذریعے ختم ہو گئی اور اب عمران خان آوام بیچانی سے ابرتی ہوئی تحریک کی قیادت کے لیے اکیلے سب کے سامنے کھڑے ہیں یہ سوال کہ تحریک کیا رخ اختیار کرے گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کا اناثار آئندہ عام انتخابات کے جلد یا بدیر ہونے پر ہے اگر عام انتخابات کا خوری نقاد ہو جاتا ہے تو یہ تحریک وقتی طور پر محسر ہو جائے گی وطن عزیز میں کئی بڑی سیاسی تحریکیں چلیں اور عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے پیش رفت کے حوالے سے ان تحریکوں کے مصبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے ان اثرات کو آج تک قوم بھگت رہی ہے میں یہاں صرف دو تین سیاسی تحریکوں کا ذکر کریں گا قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑی سیاسی تحریک کراچی میں 1954 میں چلنے والی طلبہ تحریک تھی جس نے اپنے بطن سے کئی تحریکوں کو جنب دیا اس کے بہت مصبت اثرات تھے اس تحریک کے تسلسل میں کئی تحریکیں چلیں اور وہ پھر ایک تحریک بن گئیں جس نے پہلے فوجی عامر عیوب خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا دوسری بڑی تحریک ذلفقار علی بٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد پی این اے کی تحریک تھی یہ تحریک اس حوالے سے تو کامیاب رہی کہ اس کی آر میں ایک عامر نے ذلفقار علی بٹو کے حکومت کا تختہ اُلٹ دیا اور بعد ازاں بٹو صاحب کو تختہ دار پر لٹکا دیا اور بظاہر تحریک کا مقصد بھی جمہوریت کی بحالی ہی تھا مگر آخر میں یہ تحریک مقصد سے ہٹ گئی اس تحریک کے پاکستان کے عوام کو بنیادی اور جمہوری حقوق کی جدوجہت پر انتہائی منفی اثرات ملتب ہوئے اس تحریک کی لائی گئی تباہی سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکے پی این اے کی تحریک کے کچھ عرصے بعد ہی ایک اور عامر کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت ایم آر ڈی شروع ہوئی جس کے قائدین میں اس تحریک کو تبانے اور کچھلنے کے لیے لیاست کے تمام وسائل استعمال کیے گئے اس کے باوجود لوگ قربانی کے جذبے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ باہر نکلے اور مارشل لا کی مخالفت کی اس تحریک میں اگرچہ لوگوں کے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے تھے چاند لوگ اچانک شہروں کے چوک پر نمودان ہو کر بینرز کھولتے اور نارے لگاتے پھر انہیں پولیس گرفتار کر لیتی اس تحریک نے پاکستانی معاشرے کو عظیم مقصد کے لیے قربانی پرامن جدوجہد جمہوری اور ترقی پسند پسندانہ اقدار دار سے مال داب مال کیا پی آنے کی تحریک نے پاکستان کے عوام اور پاکستانی معاشرے کو جس قطر پیچھے دکیلہ تھا ایم آر ڈی کی تحریک نے اس سے کئی گناہ بڑی جست آگے کی طرف لگائی اگر کوئی پوچھے کہ پاکستانی قوم کی عظمت کی دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا ایم آر ڈی کی تحریک تحریکوں کے اثرات کی ان دو تین مثالوں کے بعد پاکستان کے عوام کی اس تحریک کے کیا اثرات ہوں گے جس کی قیادت اس وقت امران خان کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کی تحریک یقیناً ان قوتوں کے خلاف ہے جنہوں نے انہیں اس حال میں پہنچایا ہے امران خان جانتے ہیں کہ وہ قوتیں صرف امران خان کی مخالف سیاسی جماعتیں یار اینما نہیں ہیں اصل قوتیں کوئی اور ہیں پاکستان اور اس کی عوام کو اس حال تک امریکہ اور اس کے اتحادی طاقتوں پاکستان نے ان عالمی طاقتوں کے ایجنڈوں کی تکمیل کرنے والی قوتیں اور اس ملک کی اشتافیہ نے پہنچایا پاکستان کو برونی قرضوں اور ناقابل بلداس دفاعی اخراجات کے ذریعے جگڑ دیا گیا ہے صرف مخالف سیاسی قوتوں کو گالی دے کر یا امریکہ کلالکار کا ایک مخصوص نسل کو روم تاثر کیا جا سکتا ہے لیکن تحریک کو درست سمت پر نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ ہی تحریک کے عداف حاصل کیا جا سکتے ہیں تحریکیں جذباتی فیصلوں سے نہیں چلتی کبھی چھے دن کا الٹی میٹم دینا اور پھر الٹی میٹم واپس لے رینا ساری قوت کو ایک ساتھ ضائع کرنا اور ہر وقت غصے میں رہنا تحریک چلانے کی اچھی تدبیریں نہیں ہیں تحریکیں صبر کے ساتھ چلتی ہیں سیدھے نہیں بلکہ ٹیڑے میڑے راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں اس وقت حقیقت یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان تحریک کی قیادت کر رہے ہیں آرات ایسے بن گئے ہیں جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے سازگار ہوتے ہیں عمران خان کی تحریک بظاہر کامیاب ہوگی اس کے اثرات منفی ہوں گے یا مصبت جو ہویا جائے گا وہ کاتا جائے گا فیلوقت سٹیٹس کو خطرہ ہے موسیقی